بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد اشباق حسین اکسکلوزیف نیوز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں آئیے نظر دالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر سعودی عرب میں مقدس مسجد کی انتظامیہ نے ادوار اور پیر کے درمیان شب نوزل حج کو پرانے غلاف اتار کر خانہ کعبہ پر نیا غلاف چڑھایا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا کام دو سو ہنرمندوں کی مدد سے انجام دیا گیا ہر سال نوزل حج وقوف عرفہ کے موقع پر خانہ کعبہ کا خلاف تبدیل کرنے کی رسم ادا کی جاتی ہے نیا غلاف کعبہ چار برابر پٹیوں اور سطار علباب پر مشتمل ہے خانہ کعبہ کے چار اطراف کے پٹیوں کو الگ الگ تیار کیا جاتا ہے تبدیلی کی عمل کے دوران پہلے ایک طرف کا حصہ اتار جاتا ہے اس پر اس کی جگہ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا تیسرا اور چوتھا حصہ اتار جاتا ہے اس ترتیب کے ساتھ نیا غلاف چڑھا دیا جاتا ہے غلاف کعبہ کے مختلف ٹکڑوں کو سلنے کے لئے جس مشین سے کام لیا جاتا ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سلائی مشین ہے اور یہ سولہ میٹر لمبی ہے کمپیٹر سسٹم کے تحت کام کرتی ہے کامپلیکس میں اور بھی کہیں شبے ہے غلاف کعبہ کے تیاری میں چھ سو ستر کلو گرام خلاس ریشم استعمال ہوتا ہے اسے کامپلیکس کے اندر سیاہ رنگ سے رنگا جاتا ہے اس میں ایک سو بیس کلو گرام سونے اور سو کلو گرام چاندی کے اتار استعمال ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہاں کا خوبصورت منظر موسیقی 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 موسیقی